ملک برکی طرح حرون آباد میں بھی پاکستان کا بہترمہ یوم جشن ازادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے شہریوں کی تمام گلیوں اور سڑکوں پر حلالی پرچم عویزہ جگہ جگہ گروہ کو سب جنیوں سے سجایا گیا بچے بڑے ہواتین سبھی پاکستان کی وقعہ کے لیے اپنی چانوں تک کی قرآنی دینے کے لیے پرعظم نظر آئے اس حوالے سے جانتے ہیں ہرون آباد سے عرشت ریگوری کی اس رپورٹ میں ملک برکی طرح حرون آباد میں بھی پاکستان کا بہترمہ یوم جشن ازادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے اس دفعہ چودہ آگست اس لحاظ سے منفرد ہے کہ کشمیر پر انڈین قبضہ اور کشمیر کے آئینی حصیت تبدیل پر قوم اس جشن کو کشمیری بھائیوں کے ساتھ یک جہتی کے طور پر منایا جا رہا ہے جس کا مقصد کشمیری بھائیوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ اکیلے نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم اس مشکل کی گڑی میں ان کے ساتھ ہے اگست کا مہینہ شروع ہوتی شرک مقضی شہران اور بزاروں میں جشن ازادی کے سمان کی فروغت اروج پر تھی بچے مرد اور خواتین سجاوٹ کا سمان خریدنے میں کسی سے پیچھے نہ رہے ویسے تو ہرون آباد کے شہری ہر سال کی طرح چودہ آگست ازادی کے دن کو ملی نگموں اور درانوں کے ساتھ جوشو جذبے سے مناتے ہیں لیکن اس سال شہریوں میں جوشو اکھروش دیدنی دکھائی دی یومی جشن ازادی کے موقع پر مختلف سیاسی سماجی تنظیموں کے طرف سے بھی رگانہ پروگرام ترتیب دیے گئے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ شہری اس سال بھی یومی جشن ازادی کے دن منانے میں اپنا کوئی سانی نہیں رکھتے اور ملک پر کسی بھی مشکل گھڑی میں ہم اپنے اہل و ایال اور اپنی دولت سمیت افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کیامرامین لالا اقبال کے ساتھ اشد علی گوری حرون آباد موسیقی